موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نم ہے امار اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ایز ایٹ پاک ٹی وی دوستو یہ چھوٹے سی ایک ٹریبلنگ ویڈیو ہے جو کہ تقریباً سال سے آٹھ منٹ تک کی ہے اور اس کو ہم نے کافی دنوں سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا یہ دیٹا ہم ریلیٹ کرنے والے تھے ہمارے پاس جو سٹوری تھی کافی کم تھی مطلب ہمارے پاس جو ایس ایس ڈیز تھی یا ہمارے میموری کارز تھے تو اس میں ہمارے پاس اتنی میموری نہیں تھی کہ ہمیں اس کو سنبھال کر رکھتے تو درید کرنے کے بجائے ہم نے سوچا کہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کو ایز ای ٹریبل جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے ٹریبلنگ کی تھی ہم نے وہ منظر جو کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے دوستو کو اپنے جو کہ فالورز کو سسکرائبرز کو تو اس طرح سے شو کرانے کی میری خواہش تھی تو یہ دوستو ویڈیو ہم ایک بہاون نگر سے لے کر سفر کیا تھا بابو سوڈ آب تک تو یہ ایک جو منظر ہے یہ اسلام آباد انٹر ہوتے ہوئے کا ایک منظر ہے جو کہ تک کافی انچی انچی باڑیاں تھی موبائل وائیڈ اینگل کی وجہ سے آپ کو بہاڑ کافی کم دکھا رہا تھا یہ یہاں سے جو کہ اسلام آباد کی سب سے پہلی جو انچائی ہے وہ شروع ہوتی تھی تو کافی ہم نے سٹیک کیا یہاں پہ دیکھا کیونکہ ہم بائیک پہ پہلی دفعہ اتنا سفر کیا تھا کیونکہ بائیک پہ اگر سفر کریں گے تو آپ کو ایک ایک چیز نظر آئے گی اگر آپ بس پہ یا کسی کار پہ سفر کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی انگل سے کوئی چیز ایسی ہو جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دکھائی نہ دیں تو یہاں ہم پہنچ چکے تھے مری سے آگے نکل گئے تھے کیونکہ مری جب ہم پہنچے تھے تو رات ہو گئی تھی تو رات کا جو لیٹا تھا جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ کسی استعمال کے قابل نہیں تھی کہ ہم اسے دیکھ پائیں تو اب جو یہ ویڈیو بنی تھی یہ مری سے آگے ہم نکل رہے تھے نتیا گلی والی سائیڈ بے تو یہ وہاں سے نکلتے ہوئے کچھ ہمارا منظر ایسا نظر آیا اور میں زندگی میں پہلے کیونکہ میں نے پہلی ہر دفعہ سفر کیا تھا تو مجھے تو بہت مزا آیا جو دوست آپ میں سے کچھ یہاں آتے ہیں اور اس جگہ اس میں سے کسی بھی جگہ کا ویزر کرتے ہیں اور مجھے بتائیں کہ میں کہاں کہاں اگر پھر بھی کبھی زندگی میں یہاں پہ سفر کرنا ہو تو اس حوالے سے بتائیں کہ مجھے کن کن جگہ پہ جا کر آپ دوستوں کو اس کے لئے ویڈیو بنانے چاہیے یہاں پہ ہم رنگے تھے مجھے کسی جگہ کا کوئی بھی پتہ نہیں تھا یہ کون سی جگہ ہے بس دوستوں کے ساتھ ساتھ ہی نکلتے رہے یہ جتنے بھی دوست گیا تھے یہ تقریبا پہلی بار دفعہ گیا تھے اور ایک جو ہمارے آگے بائیک رہتا تھا وہ جو کہ میرا کزن ہی ہے وہ کافی دفعہ یہاں پہ ٹیبل کر چکا ہے اور بائیک پہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہم جاتے تھے تو یہاں سے ہم پھر گئے ناتیا گلی ناتیا گلی جاتے ہوئے جتنا بھی ہمیں سفر اچھا لگا وہ تقریبا کامل 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 اس لئے ہی اچھا لگا پہلی دفعہ ہم کہہ تھے وہاں پہ ہاں تھا بھی اچھا تو راستے میں بارش ہوئی تو یہاں پہ کچھ سٹے بھی کیا کھانا بھی کھایا اور اس کے ساتھ پھر سے چلنا شروع کر دیا بارش کی وجہ سے ہمارے جو کپڑے تھے وہ بھی بھیگ جایا کرتے تھے تو اس کے لئے ہم نے ایک چھوٹا سا جو کہ ہمارے پاس جو ہوتا تھا ایک رین سوٹ ہمارے پاس ہوتا تھا تو کافی مدد کی تھی اس نے موبائل بھی بھیگنے سے بچ جایا کرتے تھے کپڑے بھی اور جو ہم نے سمان کیری کیوا تھا وہ بھی بچ جایا کرتا تھا یہ ہے جی نوران سے آگے جو کہ بابو سوٹا کے لئے راستہ جاتا ہے اس کی ویڈیو کیونکہ نوران بھی ہم رات گیارہ بجے پہنچے تھے تو جب نکلے تھے تب بھی ہی ویڈیو بنا پائے کیونکہ رات کے ٹائم کا جو بھی ویڈیٹا تھا میرے پاس وہ کسی استعمال کے قابل نہیں تھا تو اس لئے ہم نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا تھا پہلے دن سے ہی تو یہ چشمیں وغیرہ بھی چلتے ہیں یہاں پہ کافی خوبصورت نظر آتے تھے سفر تھا تو روڑ کے اوپر تک ہی تھا کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جیس طرح ہمیں سیفل ملوک چھیل کے بارے میں بتایا گیا وہاں بھی ہم نہیں پہنچ پائے تھے کچھ بارشیں کی وجہ سے موسم خراب تھا تو دوست ڈڑ رہے تھے وہاں جانے کے لئے کافی لوگ گئے بھی تھے جو کہ کسی اور ٹرپ کے ساتھ آئے تھے لیکن ہمارا یہاں سے جانا وہ صرف بابو سوٹاپ تک ہی تھا اور وہاں سے واپس آنا ہم نے جو ٹائم بائک سے نیچے اتر کے گزارا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم راستے میں جہاں سٹیک کرتے تھے رات کے لئے مطلب کمرے تک ہی مدود تھا پرنا ہم جو ٹرابل کر رہے تھے وہ بائک کے اوپر ہی تھا راستے میں کہیں اتر کر ہم نے کھانا اگر ہاں کھانا ہوتا تو وہ ٹھیک تھا لیکن ہم نے کسی بھاڑی کے اوپر جا کے ہائیکنگ وغیرہ یا کچھ ایسی ٹائم نہیں گزارا جو کہ عمومن سفر کرتے ہوئے لوگ گزارتے تھے کیونکہ پہلی دفعہ گئے تھے اتنا ایکسپریئنس بھی نہیں تھا کچھ ایسی جگہ تھی لالو سر جھیل بھی تھی وہاں تھوڑا سا سٹیک کیا تھا تو آپ دوستوں کو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میرے ویورز جن کو بھی آئیڈیا ہو اس سفر کا اور کہاں کہاں جانا چاہیے اور ٹیبلنگ کہاں اچھی ہوتی ہے وہ جگہ کے حوالے سے مجھے گاہڈ کریں کومنٹس میں اچھے اچھی جگہ لکھ کر بتائیں کہ اس راستے میں کون کونسی جگہ آتی ہے نیکس ٹائم جو ہمارا ٹیبلنگ کا ارادہ ہے وہ انشاءاللہ اس سردی کے انڈ میں جب ہم جائیں گے تو وہ ہوگا تقریبا کم از کم ہم یہاں سے جو کہ سکردو تک ضرور جائیں گے کیونکہ سکردو ایک واحد وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان کی سب سے زیادہ خوبصورتی وہاں پائی جاتی ہے راستے میں ہمارے ساتھ آئے گا ہم جہاں سے گزریں گے کراکرم ہائیوے وہاں سے گزرتے ہوئے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور سولرز کے لیٹے جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ میں آپ دوستوں کو دے چکا ہوں اور اسے آگے بھی انشاءاللہ دیتا رہوں گا اور کچھ چینلز جو کہ کافی دنوں سے ضائع پڑا تھا بیکار پڑا تھا اس کو تھوڑا سا آگے چلانے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک ٹریولنگ ویڈیو جو کہ ہم نے پناہی تھی کوشش کی تھی اور اس کو یوٹیوب پہ لائے جائے اور یہ میری سوچ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آپ دوستوں نے ضرور کومنٹس میں بتانا ہے کیا سفرنگ کے حوالے سے ٹریولنگ کے حوالے سے آپ دوستوں کو اس چینل پہ ویڈیو مل جایا کریں گی مری سے نکلتے ہوئے کی یہ فوٹو ہے تو کافی ٹائم گم تھا تو اس وجہ سے جلدی جلدی وائس ریکارڈ کرنا پڑی تو یہاں سے ہم جب رکتے سے سٹیک کرتے تھے کچھ کھاتے تھے تو یہ راستے میں جب ہم گزرتے اور ساتھ میں ہی میں فوٹوگرافی کرتا جاتا تھا ویڈیو کے ساتھ میرے پاس جو ڈیوائس تھی موبائل تھا جس سے میں فوٹو لے رہا تھا وہ میرے پاس سامسنگ کا جو بنا رہا کرتا تھا تو مجھے کچھ فوٹو اچھی لگی جبکہ میں نے سوچا کہ اپنے چینل کے اوپر اس کو ایزا ویڈیو کے دور پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے پوری فوٹوز جو کہ ٹریول ہم نے کیا تھا اس کی ایک ڈیٹیل سے میں لگا دوں تاکہ جب بھی کبھی میں دیکھوں تو میرے چینل کے اوپر یہ چیزیں یہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی جبکہ ہمارے پاس یہاں سے ہم جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نوران سے آگے نوران سے آگے گزر چکے تھے تو یہ راستے بھی کافی مجھے منفرد نظر آیا اچھے لگے خوبصورت لگے تو کافی پاکستان کے اندر خوبصورتی ہے اگر آپ دوستوں سے میں سے کوئی نکلنا چاہے تو نکل کے دیکھ سکتا ہے تو یہ فوٹوگرافی ایک دوست نے کی تھی اور یہ ایک فوٹو میں نے کھینچی تھی تو ان میں سے تھوڑا سفر کہتے وہ موبائل کو استعمال کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے یہاں پہ یہ بابو سوٹاپ ہے تو بابو سوٹاپ کی جو یہ فوٹوز ہے میں نے کافی انچی جا کے لی تھی تو یہ وہ باری تھی جہاں پہ میں نے انچا جا کے میں نے فوٹوز لی تھی تو یہ نوران بابو سوٹاپ کا جو ٹاور تھا وہ بھی مجھ سے نیچے چلا گیا تھا اتنا میں اوپر جا کے فوٹو بنا رہا تھا تو مجھے فوٹو اچھی لگی تھی کیونکہ میں نے ڈیٹا بھی سیو کرنا تھا اور اس کے ساتھ یہ یوٹیوب پہ بھی آگئی تو کل کو پڑی بھی رہیں گی تو یہ مجھے سفر بھی اچھا لگا اور جو ڈیٹا تھا میرے پاس وہ بھی کافی اچھا لگا اس وجہ سے میں نے یوٹیوب پہ یہ ویڈیو ڈالی ہے تو یہ وہی پھر سے نوران اور یہ ہمارا ٹیم کا ایک گروپ تھا جس کے ساتھ ہم آئے تھے تھانکس فر واشنگ دوستو اللہ حافظ